بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو اب ٹیموں کا پارٹ بنے ہیں کون سے ایسے کھلاڑی ہیں جو کہ اب ٹیموں میں موجود نہیں ہیں وقتاً فوقتاً ہی سوالے سے آپ کو ہم گاہے بگاہے جو ہے وہ اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے آج کو اچھے بات کر لیتے ہیں اس ٹیم کی جو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جس کے لوگ بڑے فالوئرز ہیں اور وہ ٹیم جس میں پاکستان سوپر لیگ سیزن ٹو 2017 میں کدافیس ٹیڈیم لاہور میں چیمپین بنے کا عزاز حاصل کیا تھا بلکل ٹھیک آپ نے گیس کیا میں بات کرنا ہوں جاوید آفریدی صاحب کی ٹیم پشاور ظلمی کی اور پشاور ظلمی جناب وہ ٹیم جس کو لوگ بڑا فالو کرتے ہیں فین فالوئنگ اس ٹیم کی بڑی اچھی ہے اور ابتدا میں اس ٹیم کے ساتھ شاہد خان آفریدی کی وابستگی اور پھر شاہد خان آفریدی کی کپتانی اور پھر شاہد آفریدی اور جاوید آفریدی صاحب کی راہیں جدا ہو گئیں شاہد آفریدی صاحب کراچی کینگز میں گئے وہاں سے اب ملتان سلطان میں لینڈ کر چکے ہیں لیکن دوسری طرف بداؤٹ شاہد آفریدی ایک اگر میں یہ کہوں کہ ٹیم بنانے میں یونٹ بنانے میں جاوید آفریدی نے کامیابی حاصل کی تو یہ کچھ غلط نہیں ہوگا اور جس طرح وہ ڈیرن سیمی کو آگے لے کر بڑھے اور پھر ہم نے دیکھا کہ سیزن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی پانچوے سیزن میں دیورنگ دیورنگ دیورنمنٹ پنڈی میں ہم نے دیکھا کہ وہاں ریاض ٹاؤس کرنے کے لیے آئے لوگ حیران تھے کہ ویرز ڈیرن سیمی اور بہت اچھے طریقے سے اس کانٹوورٹسی کو ایجسٹ کیا اگر میں یہ کہوں مینجمنٹ نے پشاوٹ ظلمی کی اور جو ان کے کوچ محمد اکرم صاحب تھے اب وہ جنب سٹیپ ڈاؤن ہوئے دوسری طرف ڈیگ آؤٹ میں گئے ڈیرن سیمی ماملات اپنی جگہ موجود رہے ماضی میں اس ٹیم کی حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے باتنگ کوچ لیجنڈری یونس خان صاحب بیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے ہمیں ظلمی کے ساتھ کام کرتے ہوئے دکھائی دیا پھر اس کے بعد حاشر ماملہ جنوبی افریقہ کے فارمہ ٹیسٹ کیپٹن انہوں نے یونس خان کی جگہ لی اور اب یہ جگہ جناب فیل کر رہے ہیں پاکستان کے لیے ایک سو بیس ٹیسٹ میچ اور پاکستان کے لیے 378 وانڈ انٹرناشنل اور ایک ٹی ٹوڈ ڈکیلنے والے انٹرناشنل پرکٹ میں پیتیس سنچریہ سکور کرنے والے اولیاؤں کی سرزمین ملتان سے تعلق رکھنے والے انزمام الحق صاحب جنہوں نے سال مارچ میں اپنی 51 سالگیرہ کا کیک کاٹا تھا اور وہ جناب منٹور اور بیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے محمد اکرم کے ساتھ اس ٹیم کے لیے کام کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے انزمام الحق صاحب ماضی میں پاکستان کرکٹ بوٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سربرا رہے اور ان کے ساتھ وسیع مہدر توصیف احمد اور وجہد اللہ واسطی کام کرتے رہے اور یہ وہی انزمام الحق صاحب ہیں جن کی منتخب کردہ ٹیم جو تھی وہ دوہزار سترہ میں آئی سی سی چیمپس ٹروفی کا ٹائٹل جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب رہی تھی اب انزمام الحق صاحب جو ہیں وہ پشاور ظلمی کے منٹور کی حیثیت سے بیٹنگ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے شیخ زیاد کرکٹ سٹیڈیم ابودابی میں جہاں پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی وان کے باقی ماندہ بیس مقابلے منققل ہونا ہے تو یہ جناب پشاور ظلمی کے حوالے سے اپ ڈیٹ ہے اور اس بارے میں اگر میں بات کرنا چاہوں تو جعوید آفریدی صاحب جو کے خاصے متحرک رہتے ہیں سوشل میڈیا پر ٹوئٹر پر انہوں نے بھی ویلکم آن بورڈ کہا انزمام الحق صاحب کو آن دے آدھر سائیڈ پشاور ظلمی نے بھی اپنے سوشل میڈیا آکاونٹ پر انزمام الحق کے حوالے سے جو ہیں ان کو ویلکم کیا آن دے آدھر سائیڈ جو سکارڈ پشاور ظلمی اب جائے گی پاکستان سوپا لیگ سیزن سکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں وہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو شوئے ملک اس ٹیم کے ساتھ ایسوسیئٹ ہیں اور یہ وہی شوئے ملک ہیں جو انزمام الحق صاحب کی کپتانی میں ٹھیک ٹھاک کھیلے ہیں اور اب وہ جناب یہاں پر کھیل رہے ہوں گے اپنے کریئر کے آخری دنوں میں موجود ہیں دوسری طرف انزمام الحق صاحب کے رشددار امام الحق جناب جن کے بارے میں محمد عصیم چیف سیکٹر نے کہا کہ وہ ریڈ بول کرکٹ کے پلیر نہیں ہیں اب وہ جناب یہاں پر کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے اور اچھا چپن کرتے ہوئے نظر آئے ہیں امام الحق آپ دیکھنا یہ ہے کہ یہ وہی شیخزیات کگر سٹیڈیم کا میدان ہے جہاں اپنے ڈیبیو ونڈ انٹرناشنل پر امام الحق نے ہنڈرڈ کیا تھا پھر اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں کامران اکمل کی بڑی اچھی ایسوسیشن رہی ہے انزمام الحق کے ساتھ اگرچہ انزمام الحق نے اپنے بطور چیف سیکٹر دور میں موقع نہیں دیا کامران اکمل کو وہ گلے شکو ہے اپنی جگہ کامران اکمل یہاں پر ایک اچھی چوائس ہے اور ابتدائی میچوں میں پاکستان سوپلی کے وہ ہمیں دلتیاب نظر نہیں آئے تھے ظلمی کے لیے بات لگتا ہے کہ اس بار شاید وہ کھیلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا پھر اس کے علاوہ اگر باقی کھلانیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر وہ اور جو کھلانی ہیں پاکستانی خاص طور پر میں بات کرنا چاہوں گا جن کو انزمام الحق صاحب کی موجودگی سے فائدہ ہو سکتا ہے ان میں حیدر علی ہیں لیکن حیدر علی کو کس طرح انزمام الحق صاحب ٹپ دیتے ہیں کس طرح وہ کام کرتے ہیں تو یہ ایسے کچھ کھلانی ہیں جو کہ پاکستان سوپر لیگ میں انزمام الحق صاحب اب حماد آزم ہے جو کہ فیلال امریکہ میں موجود ہیں اب وہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن بہرحال پشاوٹ ظلمی کے اسکوٹ کا وہ حصہ ضرور ہیں پشاوٹ ظلمی کی ٹیم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یلو ٹیم جو ہے وہ خاصی متحرک رہی ہے سلیبریٹیز کے حوالے سے اور پاکستان کے فرمر کرکڈرس کے حوالے سے دنیا کرکڈ کے بڑے ناموں کے حوالے سے انہوں نے جنب ایک میلہ لگانے کا جو سلسلہ ہے اور وہ جاری رکھا ہوا ہے اگر ہم پاکستان کی شو بیز انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو کئی ایسے نام ہیں ایک لمبی فیرست ہے جو کہ ہمیں دوبئی میں اس کے علاوہ پاکستان سوپر لیگ کے مقابلوں کے دوران ظلمی کے ساتھ جو ہے وہ کندے سے کندہ ملائے نظر آئے آپ دیکھنا یہ ہے کہ انزمام الحق صاحب اس ٹیم کے لئے کس طرح کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو کچھ مسائل اور کچھ دکتیں جس کے باعث پاکستان کرکٹ بورڈ نے فرنچائز سے یہ کہا کہ جناب آپ ان کوچس کا بھی سہارا لے سکتے ہیں آپ ان ڈومیسٹک کوچس کو بھی آن بورڈ لے سکتے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی صوبائی ٹیموں کے ساتھ ایسوسیٹ ہیں یا پاکستان کرکٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں لیکن شاید انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یونس خان بیٹنگ کوچ اگر آپ کو یاد ہو انزمام الحق صاحب تو خیر اپنا آپ سوشل میڈیا پر ایک یوٹیوب چینل رنڈ کر رہے ہیں اور آسے آڑے ہاتھوں وہ لیتے رہتے ہیں محمد وسیم کو تو اب دیکھنا یہ ہے کہ انزمام الحق صاحب جو ماضی میں لاہور بادشاہ کو رپیزنٹ کر چکے ہیں متنازہ آئی سی ایل میں وہ جناب پاکستان سوپر لیگ میں اپنی اننگز شروع کرنے جا رہے ہیں اور یہ ان کی ون آف اننگ رہتی ہے یا پشاور ظلمی مستقبل میں بھی ان کے ساتھ چلتا ہے یہ تو آنے والا وقتی اس بات کا خلاسہ کرے گا لیکن اس بات کا انحصار پشاور ظلمی کی کارکردگی پر بھی منحصر ہے اور اس وقت جو انڈسٹینڈنگ دکھائی دے رہی ہے اس ٹورنمنٹ میں وہ اس اعتبار سے کہ پشاور ظلمی کی ٹیم اس وقت ٹاپ چار ٹیموں میں پوائنس ٹیبل پر ہمیں کھڑی دکھائی دے رہی ہے اور پشاور ظلمی کی ٹیم جو ہے وہاب ریاض کی خیادت میں دوسرا سیزن ہمیں کھیلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور پشاور ظلمی کی ٹیم اب اس ٹورنمنٹ میں کس طرح کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے انزمام الحق ان کے لئے کتنے اچھے ثابت ہوئے ہیں ماضی میں انزمام الحق صاحب پاکستان ٹرکٹ ٹیم کے کپتان رہے ہیں ماضی میں انزمام الحق صاحب پاکستان ٹرکٹ بورٹ کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں لیکن انزمام الحق صاحب کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو یہ بات تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی شاید اس بات سے تفاق کریں گے انزمام الحق جس پائے کے کھلاڑی ہیں وہ گراؤنڈ میں زیادہ اچھے انداز میں کھلاڑیوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں سمجھا سکتے ہیں بتا سکتے ہیں بہرحال ایک بڑا نام ہے بینو لقمامی کرکٹ کا اور آٹھ ہزار سے زیادہ رنز انہوں نے سکور کیے یونس خان پاکستان کے لئے تیسٹ رکٹ میں سب سے زیادہ رنز بناھنے وید کھلاڑی اور نمبر تین پر اور آورال اسٹینڈنگ میں آفٹر جاوید میں عداد انزمام الحق صاحب کھڑے دکھائی دیتے ہیں اور نائنٹی تو ورللڈ قب کو ان بھول سکتا ہے انزمام الحق صاحب کا نیو زلینڈ کے خواب سمی فائنل میں سین تیس بالز پر ساتھ رنز کی پرفارمنس اس کے بعد انہوں نے پاکستان کے لئے کئی بڑی شاندار اور جاندار ایننگز کے لئے لیکن آئی سی سی ایونٹ آفٹر دس نائنٹی ٹو ان کے لئے کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا اور جاہے دو ہزار تین کا جنوبی افریقہ کا ورلڈ کپ ہو یا دو ہزار سات کا ویسٹ انڈیز کا ورلڈ کپ ہو جاہاں سے معمولاک ساگیز ہے کیاپٹن ہمیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیئے اب وہ کچھ زیادہ اچھا کر نہیں پائے لیکن اب پشاور ظلمی کے لئے وہ کیا خوشبختی کی علامت بنتے ہیں پشاور ظلمی کے بلے باز ان کی موجودگی میں ہمیں کچھ الگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا پشاور ظلمی کے بیٹسمنٹ جو ہے وہ روایتی انداز میں بلے بازی کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی اس بات کا خلاصہ کرے گا لیکن مبارک بات پیش کریں گے پشاور ظلمی کو جن کے ساتھ اب ہمیں انزمام الحق صاحب جو ہیں وہ یلو جرسی پہن کر کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے آج کے ویڈیو میں جناب اتنا ہی چینل کو سبسکرائب کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ آپ کی محبت چاہت حلوس کا بہت شکریہ پاکستان سوپر لیگ سیزن سکس ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ جناب ہم گفتگو کرتے رہیں گے آپ کی رائے کا بھی جناب ہم منتظر رہیں گے اللہ حافظ اگلی ویڈیو تک کے لئے سید یا حسین کو اجازت دیجئے